چہدری مجاہد محمود کی ریپورٹ کے مطابق رخ کریں گے دپالپور کا سبائی وزرہ کا دریائے سطرش کا دورہ نکران سبائی وزر بلال افصل اس ایم تنویر اور وہاب ریاض کا دریائے سطرش آٹاری کے مقام کا دورہ دریائی وزرہ سلاب سرتحال کا جازہ لینے آٹاری کے مقام پر لگی خیمہ بستیوں کا وزر کیا وزرہ نے سلاب متاثرین سے کے مابستی میں ملاقات کی متاثرین سلاب سے انتظامیہ کی جانب سے دی جانے والی سہولیات بارے پوچھا سبائی وزرہ نے آٹار نہیں کیے آٹاری کے مقام پر فلڈ ریلیف کیمتی اچانے والی سہولیات کا بھی معاینہ کیا کمیشنر شیب اقبال، آرپیو محبوب رشید اور ڈی سی زشان حنیف آٹاری بھی موجود تھے خبر شامل کریں گے فاروق آباد سے ملک شہزاد کی ریپورٹ کے مطابق بلدیا فاروق آباد کے سینٹری ملاسمین دو ماہ کی تنخواہوں سے محروم ملاسمین فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ فاروق آباد بلدیا کے سینٹری ورکرز کو تقریباً دو ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی جس کی وجہ سے ملاسمین کا کہنا ہے کہ ایک تو مہنگائی نے کمر توڑ دی اور تو اور بجلی کے بلوں نے بھی غریب طبقے کو ہلاکہ رکھ دیا آج بلدیا ملاسمین نے ہر تال بھی کر رکھی ہے جس کی وجہ سے شہر میں صفائی ستھرائی کا نظام بشدید متاثر بلدیا ملاسمین کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں تنخواہیں نہ ملی تو ہم کام نہیں کریں گے بلدیا آفیس آرانہ محسن کا کہنا ہے کہ ایک تنخواہ دے دی گئی اور بقای آجوات بھی کچھ دنوں تک دے دیے جائیں گے جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو ان وقلا کی ان وقلا کا نام سنہر حروف سے لکھا جائے گا جو انصاف کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے وقلا برادری زندہ باد پچیس کروڑ عوام سولہ مہینے سے یہ سفوکیشن دیکھ رہے ہیں ایک کالا کوٹ رہ گیا تھا جس کی آواز کو بند نہیں کر سکتے تھے آج وہ بھی کوشش کر لی ہم مرنے سے بچ گئے وگرنا آپ کے سامنے جو حشر تھا لیکن یہ غلط فہمی میں ہے کہ اس طرح سے وقلا کے یہ عظم کو مار دیں گے میں بھلے مر بھی جاتا تو بھی یہ کالا کوٹ جو ہے زندہ رہتا یہ آئین کی بالا دستی یہ قانون کی حکمرانی یہ پاکستان کی عظمت یہ جمہور کا حق یہ ہمیشہ رہدری مجاہد محمود کی ریپورٹ کے مطابق نگران وزیراعہ پنچہ محسین نکوینی دریائے سطرش میں انچے درجے کے سلاب کے پیش و نظر دپالپور کے علاقوں میں ہونے والی تباہی اور انتظامی کے جانب سے کیا جانے والے انتظامات کا جازہ لینے کے لیے دپالپور کے علاقے اٹاری پر قائم کیا جانے والے فلٹ و ریلیف کیم کا دورہ کیا سیکیٹری ریسکیو ڈاکٹر رزوان نصیر نے انہیں ریسکیو کے حوالے سے کیا جانے والے آپریشن پر بریفنگ دی بریفنگ میں بتایا گیا کہ ریسکیو ٹیموں نے دپالپور کے ایک سو سات گاؤں متاثر ہوئے چودہ ہزار سے زائد افراد جب کے چھتیز ہزار سے زائد جانوروں اور مال مویشیوں کو ریسکیو کیا گیا فلٹ ریلیف کیمپو پر محکمہ لائف سٹاک محکمہ نہر محکمہ سہد کے حکام موجود ہیں متاثرین کے امداد کر رہی ہیں خیمہ بستی کا بھی جازہ لیا متاثرین سے دلی ہمدردی کا اصحار کیا وزیراعلا پنجاب نے کسان بورٹ پاکستان کے رہنماؤں کے مطالبے پر متاثرہ علاقوں میں کسانوں کے نقصانات کا جازہ لینے کی بھی ہدایت کی مشکل کہ اس گھڑی میں کسانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دے کر متاثرین کے ہر ممکن مدد کی جائے گی انہوں نے بھروقت انتاثامات کر کے قیمتی جانوں کو بچانے پر انتاثامیہ کے افسران اور ریسکیو ٹیموں کو بھی خراج تحسین پیش کیا اس میں ایک سو سات گاؤں ہیں جو دریاب آئے ہیں جس میں سے سیونٹی نائن گاؤں وہ ہیں جو پوری طرح دریاب آئے ہیں اس میں ایٹی سکس تھاؤزن لوگوں کو انہوں نے ویکیوٹ کیا ہے جس میں سے سولہ ہزار صرف اس جو سینٹر میں کھڑے میں اس والے پوائنٹ سے انہوں نے ان کو ویکیوٹ کیا ہے اور ابھی بھی تقریباً ڈھائی سو تین سو لوگ یہاں پہ موجود ہیں ساڑھے چھے سو کے قریب یہاں پہ لوگ آئے تھے آرمی کا لیدہ سپیشلی یہاں پہ کیمپ لگا ہے جس کے لئے ہموں کے بھی شکر گزار رہے ہیں ہمارے ون ون ٹو ٹو لائف سٹاک والوں نے بھی یہاں پہ لگایا ہے ایرگیشن کی ٹیم بھی یہاں پہ موجود ہے وہ بھی اپنی کوشش پوری کر رہی ہے اس کے بعد چالیس بورٹس ہیں جو یہاں پہ اکارا میں کام کر رہی ہیں جس میں سولہ بورٹس ہیں جو صرف اس پوائنٹ پہ کام کر رہی ہیں ٹاری والے پوائنٹ پہ کام کر رہی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہے الحمدللہ ابھی تک کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے کوئی موویشیوں کا نقصان نہیں ہوا ہے موویشی بھی آئی تنک چھپیس ہزار چھتیس ہزار ہے سر چھتیس ہزار موویشی جو ہیں جو یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے اکارا کی ان سب کو بھی کریٹ جاتا ہے جنہوں نے دن رات تین تین دن جا کے یہ کام کی ہے لوگوں کو ویکیویٹ کی ہے اللہ تعالی رحم کریں آگے یہ پانی زیادہ نہ آئے اور جن لوگ یہاں پہ آئے میں ہمارا فرد ہے ان کا خیار رکھیں ان کا کھانا ان کا علاج جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگر تو کوئی فلڈ پلین کے اندر ہے اس کے لئے تو ہمیں لوگ منع کرتا ہے لیکن اگر اس سے کوئی باہر کیا